ادارت کا فیصلہ درست ہے یہ بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی کہا تھا شریف خاندان نے صرف جی آئی ٹی کے ممبروں پر پریشر ڈالنے کے لیے درخواست دیئے ان کو علم تھا بالکل علم تھا کہ یہ سپریم کورٹ یہ درخواست کو پذیر آئی نہیں بکشے گی نہیں مانی جائے گی انہوں نے یہ پیش بندی کی ہے کہ پریشر پڑ جائے جی آئی ٹی کے ممبرز پہ کہ وہ اب اگر ان کی رائے آزاد آنا ہے تو وہ اس پہ اتنی آزاد فیصلہ نہ کر سکے اگر رشتہ داری اور رشتہ داری کس کے ساتھ وہ سابق گورنر جو تھے گورنر آزر آزر صاحب کے گورنر آزر کے بھانجا ہے وہ بلال اب یہ رشتہ داری اس سے تو زیادہ قریبی رشتہ داری بہت زیادہ قریبی رشتہ داری مریم نواز شریف کی ویڈ ڈی آئی جی آئی ایس آئی پی جس کے نمائندے نے ڈان لیکس میں بیٹھ کے اور آہ تفتیش کی ہے تو ادھر اعتراض نہیں کیا پھر تو ادھر بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا نا کہہ دیتے کہ ان کو اس کو نہیں ہونا چاہیے آہ ادھر اعتراض نہیں کیا یہاں رشتہ داری میاں محمد آزر گورنر آہ پنجاب کے بھانجے آہ میاں محمد آزر کا اس سے کیا تعلق ہے تو یہ آہ بلکل ناروا بلکل غلط آہ اعتراض تھا پر اس کا مقصد ہی ایسا تھا کہ وہ تبدیل جانتے تھے نہیں ہوگا تبدیل نہیں کرانا چاہتے تھے دباؤ میں لانا چاہتے تھے